عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ اللہ لذیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم قابل احترام ناظرین آج ہم انسانی عظمت اور اس کی تعدیم کے حوالہ سے غور کرتے ہیں میں تمام ناظرین اور قابل احترام ناظرات سے عرض کروں گا کہ اس اہم مسئلے کو بڑی توجہ سے سننا ہے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے قرآن کریم کا اگر مطالعہ فرمائیں آپ تو انسانی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ابھی آپ نے سورة تین کی آیت سنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا حسن کا اور اس کی خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے شکل عطا فرمائی اس کا اظہار فرمایا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم بے شک ہم نے ابن آدم کو عزت عطا فرمائی تو ان ارشادات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے انسان ساری مخلوقات سے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے عظمتیں دیئے ہیں شرف دیا ہے اشرف المخلوقات کا یہ اس کو تاج ملا ہے تو جو ساری قینات سے عالی مخلوق ہے انسان یاد رکھی جس طرح اس کی عزت اللہ نے زندگی میں رکھی ہے انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بھی عزتیں رکھی اور خصوصاً وہ انسان جس کو اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے اسلام لاتا ہے مومن ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اب اس کا مقاوم مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کی عزت وقار بڑھ جاتا ہے اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کچھ اور ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا بہرحال جب انسان کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے اور ایمان کی دولت دے کے اس کو اور نمائیہ فرما دیا ہے باقی لوگوں سے اور انچہ فرما دیا ہے اپنا قرب دے دیا ہے تو پھر اس کی عزت و احترام ہم سب پر لازم ہے اور پھر اللہ تعالی نے حقوق بیان فرما دیا حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں سرکار نے فرما حق المومن علی المومن ست و خسالن مومن کے مومن پر چھے حق ہیں بعض روایتوں میں پانچ حقوق بھی بیان فرمائے تو ان دونوں میں پانچ والے میں بھی اور چھے والے میں بھی یہ حق ہر روایت میں آپ کو ملے گا کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے اس کا جنازہ پڑھنا اس کے جنازے میں شامل ہونا اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن یہ ایک حق ہے مومن کا اور اس کو یہ ملنا چاہیے اور پھر جنازے کے جو آداب ہیں اور شریعت نے جو حکامات بیان فرمائے ہیں اس سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے اور مسلمان کو علم میں ہونا چاہیے کہ انسان کے دنیا کے جانے کے بعد اس کے لئے غسل کا انتظام کرنا کفن کا احتمام کرنا پھر دفن کا احتمام کرنا اور اس سے پہلے جنازے کا احتمام کرنا دعاوں کا احتمام کرنا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو سرکار نے یہ چیزیں اپنے عمل سے قول سے ہمارے اوپر واضح فرمائی ہے کوئی میتار ہی ہوتی تھی حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک ایسے موقع بھی ہوا کہ دو صحابہ اکرام جس میں قیس بن سعید کا بھی ذکر آتا ہے تو وہ جب کھڑے ہوئے جنازے کے لئے تو پوچھا گیا کہ یہ مسلمان کا نہیں ہے جنازہ آپ اس کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ حضور بھی کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کہا تک یہ یہودی کا جنازہ ہے تو سرکار نے فرمایا انسان تو ہے نہ کہاں سے وہ تعلیم لائیں آج کہ ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے تو حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ انسان تو ہے نا سرکار کا اپنا بیٹا لخت جگر سبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو ان کو آگے کیا حضور پیچھے چر رہے تھے جنازہ آگے جا رہا تھا یہ کہنات کو بہت بڑا مسجھ دیا کہ میت کا احترام ہے کہ اللہ کا نبی امام الانبیاء پیچھے اور میت آگے ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ جنازہ آگے آگے چلے اور لوگ سارے پیچھے ہیں سواریوں والے بھی پیچھے ہیں پیدل والے بھی پیچھے ہیں جنازہ کو آگے رکھا جا تو اس سے کیا ہمیں اور پھر جنازہ جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو میت آگے رکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں اس سے بڑی اور عزت کیا ہے میت کی امام بھی پیچھے کھڑا ہے سارے لوگ جنازہ پڑھنے والے پیچھے اور میت کو آگے رکھا جاتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے جنازہ پڑھا جاتا ہے دعا کی جاتی ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ احترام عزت اس کو دی جا رہی ہے تو اس مسئلے کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے آج ہمارے مسلمان دنیا سے جو جا رہے ہیں اسی شان و شوقت کے ساتھ ہمیں ان کے جنازے پڑھنے چاہیے ہیں جس طرح پہلے پڑھ رہے ہیں آج کل کوئی سننے میں آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے یہ بعض ذرائع سے پتہ چر رہا ہے کہ بعض مریضوں کو جو کرونا کے وجہ سے ان وباؤں کی وجہ سے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو پورے احتمام کے ساتھ دفن نہیں کیا جاتا بقیدہ جنازہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہوتا تو اس پہ سستی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہمارے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ایک مسلمان والا توقع نہیں ہے آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں خدمت کا مسلمان کی خدمت کا خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر رکھیں اور آگے بڑھ کر اس خدمت کو ہم نے سرانجام دینا ہے اور الحمدللہ میں یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا آستان آلیہ محدث آزم پاکستان کو کہ ساب زیادہ محترم جنب پیرزادہ قاضی محمد فیض رسول آج بھی یہ جذبات رکھتے ہیں اور اپنے تمام متعلقین اپنے تحریک کے ساتھی اور آستانہ سے وبستہ لوگوں کو ان کا آج بھی میسج ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ خدمت سرانجام دیں تو میں بھی اس تحریک کا نازم ہونے کے حوالے اور آستانہ آلیہ محدث آزم پاکستان کا خادم ہونے کے حوالے سے ملک بھر کے اپنے تمام ساتھیوں کو بلکہ بیرون ملک بھی الحمدللہ آستانہ سے وبستہ لوگ مختلف ممالک میں موجود ہیں امریکہ میں مارے دوست موجود ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں یہ خدمت کا موقع ملے اس خدمت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا الحمدللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج پھر میں اعلان کر رہا ہوں اور میڈیا کے توصل سے میں اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس خدمت کے لئے ہمیں موقع دیں ہماری ٹیم الحمدللہ ہر ظلہ میں موجود ہوگی اور جہاں کسی کو کوئی غسل دینے والا نہیں ہے وہ اگر کرونا سے مرائے کسی بیماری سے بھی وہ دنیا سے گیا ہے تو ہم اس کی خدمت کے لئے تیار ہے وہ مسلمان ہے ایمان لے کے جا رہا ہے اور ایک عظمت انسان رکھنے والا ہے وہ دنیا سے جائے اور باقیدہ شان و شوقت کے ساتھ تو سونا بھیجا جائے نہیں یہ نہیں ہے تو آئیں ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علاقوں میں جس علاقہ میں بھی ایسی کوئی میت ہے ایسا کوئی دنیا سے جانے والا اس مرض سے گیا ہے کہ جس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اطلاع دیں مجھے اطلاع دیں آستانہ علیہ بے اطلاع دیں انشاءاللہ ملک بھر میں اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے دنیا بھر میں جہاں ہمارے ساتھی موجود ہوں گے تو وہ قریب والے ساتھی وہاں جا کر یہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے غسل دینے کی بھی ڈیوٹی دیں گے کفن دفن تک جنازہ سمیت جو ذمہ داریاں مسلمان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہیں اور ہمیں حاضر رہنا چاہئے میں اپنے تمام ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ٹریننگ دیں اپنے اپنے علاقوں میں ہر ظلہ میں ہمارے جو تحریک کے ساتھی ہیں استانہ علیہ محدد سے عظمت وابستہ لوگ پوری دنیا میں اور پورے ملک میں جو رہ رہے ہیں تو ہر ہر اپنے ظلے کے اندر بقیدہ اس کی تربیتی ورکشاب رکھیں اپنے دوستوں کو ٹریننگ دیں اور اس لیے بقیدہ لباس وغیرہ کا بھی ہم احتمام کر رہے ہیں کہ ہر ظلہ میں جو بقیدہ احتیاطی تدبیر کے ساتھ کیونکہ احتیاط بھی رکھنی ہے اور تبکل اللہ پر رکھنی ہے دونوں چیزیں ہم نے رکھنی ہیں ہم احتیاط کے منکر نہیں ہیں اس کا انکار نہیں کرتے احتیاط بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ذمہ داری تھی ایک عیض مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ صحت و تندرستی دی ہے ایمان دیا ہے اور یہ علم دیا ہے کہ مسلمان کو کس عزت سے دنیا سے بھیجنا ہے تو پھر اپنی ہم یہ ڈیوٹی سے غفلت نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے تو آئیں میں ظلہ فیصلباد سے آغاز کرتا ہوں یہاں اس ظلہ میں جب ضرورت پڑے جس وقت ضرورت پڑے گی تو ہم ایسے مریضوں کے وصال کے بعد ان کی جو بھی خدمت ہوگی اس کے لئے تیار ہیں باقی اللہ پر ایمان بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے موت کا وقت اٹل ہے آنا ہی آنا ہے وہ کسی بیماری سے آئے بغیر بیماری کی آ جائے ہارٹ اٹیک سے کے اموات ہو رہی ہیں کرونا ہی صرف مرنے کا سبب نہیں بن رہا بغیر اس بیماری کے بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ جو تداد آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم پوری دنیا کی تداد دیکھیں اموات کی تو وہ کہیں زیادہ ہے پہلے سے ہی دنیا میں روزانہ کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ جو وقت ہے اس پہ جانا ہے تو اس کو اتنا بھی ہمیں ڈر خوف ہمارے ذہنوں پہ تیار نہیں ہونا چاہیے احتیاط اپنے جگہ پہ ضرور رکھیں اور احتیاط زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے ہر جگہ پہ ہونی چاہیے جس طرح مساجد میں ہو رہی ہے اسی طرح بزاروں میں بھی ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر منڈیوں میں ہونی چاہیے اور جہاں جہاں گیدر ہو رہی ہے وہاں ہر جگہ بھی احتیاط ہونی چاہیے اگرچہ ہو نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تو احتیاطیں کریں لیکن ایمان اللہ پر رکھیں کہ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اتنی ہے اس سے نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی اللہ نے اپنے پاک کلام ارشاد فرما دیا ہے تو بہرحال میں زیادہ یہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کم ہے میں اتنی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے چاہیے ہمیں خدمت کا ہمارے اندر جذبہ موجود ہونا چاہیے اور دنیا سے جانے والے اس مسلمان کی عزت ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حضرت ایشہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قصر و عزم المیتے کا قصر ہی حین فرمایا میت کی ہڈیاں توڑنا ایسے ہے جس طرح زندہ کی ہڈیاں توڑنا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت کی بھی عزت احترام ضروری ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا اس کے جسم سے نکل گئی ہے تب اس کا احترام نہیں رہا اس کا احترام ہم پر لازم ہے اور اس کی عزت اس کا وقار ہم نے دینا ہے اسے اسے عزت دینی ہے تو آئیں ہم آج عزم کریں جس انسان کو اللہ تعالی نے عزمت دیا ہے شرف دیا ہے اور اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب پا گیا ہے اس کو ہم نے دنیا سے باعزت رخصت کرنا ہے لقد خلقن الانسان افیاس نے تقویم کی تفسیر پڑی ہے اس کا کیا مطلب ہے الانسانو مظہر الجلال والجمال والکمال کہ انسان اپنے رب کا مظہر ہے اس کے جلال کا جمال کا اس کے کمال کا تو جو اللہ تعالی کی صفات کا مظہر ہے وہ انسان دنیا سے عزت سے نہ جائے آئیں ہم عزم کریں کہ اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو دنیا سے ہم نے باعزت رخصت کرنا ہے اور اس میں تمام ساتھی تمام مسلمان عزم لیں کوئی میں اس کو محدود نہیں کر رہا کہ صرف ہمارے خاص ساتھی اور دوستی اس میں عزم لیں وہ تو انشاءاللہ لیں گے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے تمام مسلمان آگے بڑھیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور خصوصاً اپنے علاقوں میں ایسے مریض ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جو آپ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں وہ بھی دیں اور خصوصاً دنیا کے جانے کے بعد ان کی جو جنازہ اور تدفین ہے اس میں خصوصی احتمام کرنا چاہیے میرے آقا کے کیا فرمانے جو جنازہ میں شامل ہوا ایک قرات کے برابر سواب ہے جو دفن تک گیا اس کو دو قرات تو قرات کا سواب دیکھئے سرکار نے واضح فرمایا قرات جب پوچھا گیا تو حضور نے پہاڑوں سے تشبیح دی ہے اس کا مطلب ہے جو جنازہ میں جاتا ہے دفن تک جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اس کو سواب آتا فرماتا ہے تو کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں پہاڑوں کے برابر سواب آسل کروں آئیں یہ خوبصورت ایک جو تحریک اور ایک ذہن نشینی کروائی گئی ہے اور ایک خوبصورت ایک مقصد شروع کیا گیا ہے اس کے لیے ہم سارے ساتھی جو ان حصہ بنیں تو ہم پورے اپنے وصوب کے ساتھ اور اپنے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تو اس مشن کو آگے بڑھائیں اپنے اپنے علاقوں میں یہ پیغام عام کریں تاکہ کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمندہ نہ ہوں کہ تمہارے سامنے کے مسلمان دنیا سے جا رہا تھا تو انہیں اسے باعزت جنازہ نہیں پڑا اسے دفنایا نہیں ہے تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس یہ زندگی چند دن نہیں گزر جانی ہے یہ دنیا کے چند روزہ ایامیں گزر جائیں گے اور یہ حکومتیں بادشاہتیں یہ آتی جاتی یہ ساری چیزیں چند روزہیں عرضی ہیں آئیں مسلمان ہونے کے ناتے اپنے مقام کا خیال کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کیا جواب ہوگا تو میں دعا بھی کروں گا کہ ایسے آستانے اور ایسے مراکس اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے خصوصا یہ شیخِ طریقت پیرِ طریقر سراج المشایخ قاضی محمد فضل رسول حیدر رزوی ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ ان بزرگوں کا سایہ قائم رہے اور ان کے سابزادے جنابِ قاضی محمد فیضر رسول صاحب کے لیے بھی کہ وہ ایسے مواقع پر ہمیشہ دوستوں کو اچھی سوچ خدمت کا جذبہ لوگوں کے اندر خدمت کا ان کے ساتھ چل کر ہمیں اس خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی اپنی خدمات کو پوری طرح سے پیش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائیں آمین